پرائیم منسٹر افاقیم لوڈ شیڈن جاری ہے میں نے پچھلے تین دن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ منسٹر پیٹرولیم پاور فنینس کے ساتھ ایک سے زیادہ میٹنگ سمجھنے کی ہیں صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر پین تیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی کپیسٹی موجود ہے چھ ہزار میگا وارٹ ہائیڈل پاور کی کپیسٹی جو کہ یقیناً اس وقت تو وہ جب سمر آئے گا اور پاڑوں سے جب برف پگلے گی تو وہ انشاءاللہ پاہدہ ہوگی لیکن اس سے ہٹ کر جو ہماری جو کپیسٹی ہے وہ اتنی کافی ہے کہ پورے ملک کی جو ضرورت جو ہے وہ پوری کر سکتی ہے بدکسمتی سے جو پلانٹس سی پیک کے نتیجے میں لگے اور وہ سارے کے سارے کول بیس پاور پلانٹس تھے یا کوئی چار پانچ مگا وارٹ سولر اور کچھ وینڈ پروجیکٹس لگے تھے اور پھر اس کے علاوہ نئے پلانٹس جو بڑے جدید اور سستے جو میں نے ہمیشہ چار سال یہاں پر کہتا رہا ہے میانوارشف کی لیڈیشپ میں پانچ ہزار مگا وارٹ الین جی کی بنیاد پر لگائے گئے اس ملک کے اندر پانچ ہزار مگا وارٹ ان میں سے ایک جو دو ہزار انیس میں چلنا تھا یعنی ہمارے زمانے میں اس کا کام اس کی جو انسولیشن کا شروع ہو چکا تھا اور دو ہزار انیس میں چلنا تھا بارہ سو پچاس مگا وارٹ کا وہ منصوبہ چار سال ہو گئے ہیں بند پڑا ہے وہ نہیں چل سکا بند پڑا نہیں چل سکا ابھی تک مکمل نہیں ہوا اس کی کمیشنر نہیں ہوئی اس کی جو فنینچل کلوز تھا وہ بھی نہیں ہو سکا یعنی اندازہ کریں اور اربوں روپے کا یہ منصوبہ یعنی سو ارب سے زیادہ اس کی قیمت ہے وہ بند پڑا ہے اووریڈز لگ رہے ہیں اور چارجز لگ رہے ہیں فکس چارجز بجلی نہیں پیدا کر سکا کیونکہ یہ حکومت جو اب چلی گئی ہے اپنا ووٹ آف نوک اور ان کے وجہ سے وہ نہ ان کی کو تو جو تھی نہ ان کے جو ہواری تھے ان کی تو جو تھی اور وہ بند پڑا ہے اسی طریقے سے جو نئے پلانٹس لگے ہیں وہ گیس نہ ہونے کی بنیاد پر اور جو تیل سے چلتے ہیں تیل کافی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ بند پڑے ہیں ہزاروں میگا ووٹ یہ ہے وجہ جنابی سپیکر کہ اس وقت ملک میں لوڈ سیڈنگ ہے وگرنیس کی کوئی وجہ کوئی بنیاد نہیں تھی اور صرف صرف گروس میس منجمنٹ اور انکومپیٹنس جو کہ ہم پونے چار سال یہ بات پکار پکار کر کہتے رہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس سے زیادہ انکومپیٹنٹ اور لیڈ بیک اور ایک نااہل حکومت اور کرپٹ حکومت کبھی نہیں آئی اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہے اس کے علاوہ اور اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس گیس نہیں ہے ان کے پاس کافی گیس نہیں ہے اس لئے یہ بجلی کے پلانٹ بند پڑے ہیں اور تیل کے بھی معاملات جو ہیں وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی سیرس معاملات اور ہمیں متعلقہ منسٹریز نے بتایا بلا خوف تردید میں نے کہا جب تین ڈالر پہ گیس آویلبل تھی آپ نے کیوں نہیں خریدی کہ ہمارے سر پہ کوئی جو ہمیں کسپورٹ کرنے میں لتھار نہیں ہم ڈرتے تھے کہ ہم نے مگوالی تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ہیں وہ حالات جن کے وجہ سے تین ڈالر یا چار ڈالر پہ جب گیس کی قیمتی سپورٹ مارکٹ کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے نہیں خریدی آج تیس پینٹیس ڈالر پہ یونٹ پہ ہے تیس پینٹیس ڈالر پہ یونٹ اور یہ کیڑے نکالتے تھے قطر سے جو گیس کا جو معاہدہ کیا تھا دوزار پندرہ سولہ میں مینواز شف کے لیڈرشپ میں شاید خاکان عباسی صاحب نے میں بھی ان کے ساتھ قطر جاتا رہا بڑی ارک رہزی سے وہ کیا اور آج وہ اگرہ معاہدہ نہ ہوا ہوتا تو پتہ نہیں ہم ہماری حالت کیا ہوتی اور قطر نے اس وقت یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امیر قطر نے ان کے پرسنل انٹروینچن سے اس وقت جو قیمتوں کا لیول تھا دنیا میں اس سے بڑا ڈسکاؤنٹ دے کہ ہمیں وہ گیس دی تھی اور اس کے بعد ان کی بدترین نائلی کا میں ثبوت میں کیا کیا دوں آپ کو کراچی پورٹ پر جو ٹرمنلز ہیں وہ نہ کافی ہیں گیس اگر اویلبل ہو بھی جائے باہر سے اس وقت تو اویلبل نہیں ہے سارا کا سارا یورپ خرید رہا ہے کیونکہ ریشیا کی گیس کے اوپر پابندیاں یورپ نے خود آئد کر دی ہیں اور وہ سارا کے سارا سپورٹ مارکٹ یورپ خرید رہا ہے اور تیس پینتیس ڈالرلر پر قیمت جا پہنچی ہے اب بتائیں کہ اس کے بعد جناب سپیکر کہ وہ حکومت اتنی نااہل تھی انڈیفرنٹ تھی پتھر کا دل تا پتھر کا کہ ان کو کوئی فیصلی کی پرواہ نہیں تھی آج شبہ میں آج شبہ میں سات بجے گیا یہ جو راول جو چوک پہ جو فلائور بن رہا ہے جناب سپیکر یہ ایک ارب روپیس کے اوپر کا منصوبہ ہے چوبیس مہینے کانٹریکٹ میں لکھا ہے چوبیس مہینے میں مکمل ہوگا یہ اس جیسے کئی منصوبے پاکستان میں الحمدللہ میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا یہ سندھ میں بھی لگے ہوں گے بلوستان میں بھی لگے ہوں گے کی پی کی میں بھی لگے ہوں گے لیکن میں پنجاب کے ایکسپرنس سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بہتر بہتر دنوں میں ایسے فلائیورز ہم نے بنا کے عوام کے حوالے کیے بہتر دنوں میں جی بات کرنے لیے نہیں وہ جو اس کے بعد ہم کرائیں گے خالد صاحب الیکشن سپیکر کر رہا ہے پھر وہ بیٹھیں گے آپ کے آپ کے نہیں کہا تھا میں نے وہ مدلکہ وزارتوں کے بارے میں کہا تھا وزارتوں کے بارے میں آپ کے بارے میں نہیں کہا آپ تو انتہائی محترم ہیں لائک اترام ہیں یہ ابھی ابھی خبر ملی ہے بڑے افسوسناک کہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب سمجلی کو ہاؤس میں ان کو پر حملہ ہوا ہے اندازہ کیجئے یہ ہے وہ فستائی حکومت یہ وہ فستائی حکومت ہے جو اپنے اثرات کتنے دور پھیلا چکی ہے یہ زہر پھیلا چکی ہے میں واپس آتا ہوں کہ آج صبح میں ماں پر گیا تو چوبیس مہینے میں وہ لکھا ہوا ہے وہ کانٹریکٹ میں کہ چوبیس مہینے میں مکمل ہوگا وہ منصوبہ اس طرح کے کئی منصوبے بہتر دنوں میں اور چوراسی دنوں میں مکمل ہو چکے اور دوسری بات اس کا کانٹریکٹر وہ کیلسم نام اس کی کمپنی کا وہ بلیک لسٹڈ کمپنی تھی جو اورنج لائن میں اس کا پارٹ کا ٹھیکہ ملا تھا اور جو پائلز تھی جتنی پائلز اس کی جو سپیسفیکشت تھی اس سے وہ انحراف کر رہا تھا پیسے بچا رہا تھا اور کھا رہا تھا پیسے جب پتہ لگا اس کی انکواری ہوئی تو خدا نہ خواستہ اگر وہ پائلز کمزور بن جاتے تو بہت بڑا اللہ نہ کرے حادثہ ہو سکتا تھا اورنج ٹرین کا اور مسافر ہلاک ہو سکتے تھے وقت بھی وہ پکڑا گیا اس کو بلیک لسٹ کیا گیا اس کو اوپر جرمانہ ہوا اور سٹیٹ بینک سے اس کی جو سکیورٹی تھی بینک سے نوے کروڑ روپے کی مجھے یاد ہوں وہ لی گئی اس کو ٹھیکا دیا اس حکومت نے جو بلیک لسٹ اس اور ان لائن میں ہوا اور وہ یہاں سے بھاگ گیا ہوا ہے پیسے کھا کہ بھاگ گیا اور وہ منشوبہ ٹھپ ہے اور آپ جائیں کئی مہینوں سے بند پڑا ہے لوگ بچے سکولوں کے بچیاں یتیم بیوہ ڈاکٹرز انجینئرز گزرتے ہیں ان کے اوپر ایک قیامت گزرتی ہے میں کہہ یہ رہا ہوں جنابی سپیکر میں آپ کی توجہ سے اپنے عوام کو بتانے چاہتا ہوں کہ یہ لوڈ شیڈنج جو ہے اس کا کوئی کپیسٹری سے لینا دے نہیں کپیسٹری وافر بغدار میں موجود ہے یہ صرف و صرف انکومپیٹنس ہے اور آپ دعا کیجئے کہ ہم اس مسئلے کو کس طرح حل کرتے ہیں جان جوکو کے کام ہے آپ کی دعائیں چاہیئیں قوم کی دعائیں چاہیئیں یہ ٹیم مل کر کرے گی لیکن یہ بیڑا گھر کیا ہے اس حکومت نے جس نے اس ملک کے لیے ہر میدان میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا آپ کا بہت شکریہ بڑی مہروان